بھارتی ریاست کرناٹکہ کے ہندو انتہا پسند وزیر سیاحت سیٹی روی نے شہریت کے متنازے قانون کے معاملے پر احتجاج کرنے والے مسلمانوں کی نسلکوشی کی دھمکی دے دی ہندو انتہا پسند جماعت بیجے پی سے تعلق رکھنے والے وزیر سیاحت نے اپنے اشتعال انگیز ویڈیو بیان میں گودھرا فسادات کا الزام مسلمانوں پر آئیت کرتے ہوئے کہا کہ شہریت قانون کے خلاف احتجاج ختم نہ کیا گیا تو ہم گودھرا جیسی صورتحال دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں سیٹی روی نے بھارت میں شہریت کی متنازے قوانین کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو پرتشدد قرار دے دے ہوئے مزید کہا کہ ہم بہت عرصے سے ایسی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں لیکن اب ہندو اتنے کمزور نہیں ہے اور مسلمانوں کو گودھرا کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو قوم کیسے ان واقعات سے نمٹتی ہے ادھر کانگرس سمیت بھارت کی تمام سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں نے سیٹی روی کے بیان کو جلتی پر تیر ڈالیں کے مترادف قرار دیتے ہوئے شدید مظمت کی ہے اور وزیر سیاحت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے پروری دوہزار دو میں گودھرا ریلوے سیشن پر سابرمتی ایکسپریس کی ایک بوہی میں آگ لگنے سے انسٹھ ہندو یاتری ہلاک ہو گئے تھے جس کے بعد گودھرات میں بڑے پیمالے پر مسلم کشفہ سادات میں دو ہزار سزائید مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان کی املاک کو نظر آتش کر دیا گیا اس وقت نریندر موڑی ریاست گودھرات کے وزیر اعلیٰ تھے اور ریاستی انتظامی اور پولس نے مسلم کشفہ سادات کے دوران ہندو انتہا پسندوں کی مکمل مدد کی